اچھی بات ہے یونینے بننا لیکن اس کا خمیازہ جو ہم بگتتے ہیں وہ بھی تھوڑا سامنے رکھے جیسے میرے دوست نے کہا میں زیاؤلہ کے دور میں میں بھی سٹوڈنٹ تھا سیونٹی نائن ایٹی ون میں یونیسٹی کی بات کرتا ہوں رو دو کے ایک اٹھارہ آنزار روپے کا موٹسیکل میرے والد نے مجھے لے کے دیا وہ بھی پتہ نہیں کیس حضاب سے لیا ہاں ابھی بھی ہے ابھی پاور میں آگئے پیسہ ہے ابھی پیسہ ہے کمایا ہے وہ جناب چیئرمنٹ صاحب وہ حشر یہ ہوا کہ آج یونین ادھر لے جا رہی ہے تنظیم کے کام سے جا رہی ہے آخر میں آٹھ ہزار روپے میں مشکل سے اس کا کبارہ میں نے بیچا جیسے میرے دوست نے کہا اگر سٹوڈنٹ یونین بنتی ہے اول تو سپریم کورٹ نے ان پر پابندی لگائی ہوئی ہے چاہے ڈکٹیٹر نے لگوائی یا سپریم کورٹ نے لگائی یا اس وقت تو یہ فرما رہے تھے کہ کورٹوں پر بات مت کرے ابھی خود دور کے فیصلے کے خلاف بات کر رہے تھے آپ کے سامنے ہیں کہ بلوچستان کی میں بات کروں گا پاکستان ہم سے آگئے ہے بہت آگئے ہے باقی صوبے تعلیم ہم کہاں پہ کھڑے ہیں زیرو پہ ہیں بلکل میں مانتا ہوں زیرو پہ ہیں اب مجھے سنا میں یہی کہہ رہا ہوں مجھے آر سنیں اب میں بلوچستان سے ہٹ کے اپنے ڈسٹک پہ آتا ہوں ٹیچر یونین میں ایڈیوکیشن منسٹر تھا میں نے تھوڑی سختی کی جل سے جلوس آج بھی یہی حال ہے ہم نے ایسنشل سرویس اس کو ڈیکلیئر کیا کیمنٹ میں اس پہ یہی حال ہے تباہی آپ کی ایڈیوکیشن کی تباہی کا بنیاد سبب ٹیچر یونین ہے یونین سازی تو آئین میں آپ کی اجازت ہے جی جی میں سمجھ رہا ہوں میں اس کی پکشنز اور اس کی جو ہے نیگیٹیو بتا رہا ہوں وہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو سو روپیہ چندہ ہر مہینے ٹیچر مل جاتا ہے لاکھوں میں کھیلتے ہیں مجھے پتہ ہے میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں آپ کی تعلیم کی بربادی کا سبب یہ اب آپ کسی جگہ جائیں کیسکو میں جائیں یونین تباہی کا بحث بنی ہوئی ہے کلرک یونین تباہی کا بحث سیکٹی ایٹ آفیسر یونین تباہی کا بحث دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میرے دوست نے کہا کہ پڑھ لیں سٹوڈنٹ کی ہاتھ تک پڑھیں آپ کو کس نے منع کیا میں نے ڈبل ایم اے کیا ہے الیل بی کیا ہے بی ایڈ کیا ہے مجھے تو کسی نے نہیں روکا آج شکر الحمدللہ میں یہاں سیاست کر رہا ہوں اور اچھا سٹوڈنٹ ہوں سیاست کا یہ یونین نے بن کے یہ یونین نے بن کے وائس چانسلر اور سٹوڈنٹ یونین کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کا ایک جو وہ ایک مقام ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کی وہ ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے یہ بھی جو ایک فٹ پات کا بندہ ہے وہ ٹیچر اور اس کا وہ جو ایک فرق ہوتا ہے اعترام ہوتا ہے وہ سب چیز ختم ہو جاتا ہے اور پھر کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں مائے گیا مجھے آسٹل میں کمرہ ملا وہ یونین والے یوں کر کے کھڑے ہو گئے جی ہم کمرے میں آپ کو نہیں رہنے دیں گے ہم سے اجازت نہیں لی ہے مائے طالب علم بوری بسترہ میرے کندے پر مجھے چھوڑنی رہے تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم بالکل میں ایک قرارداد کی حمایت کرتا ہوں ان دوے کہ اس پہ بازابطہ بازابطہ قانون سازی ہو اس کی لیمٹس مقرر ہو کہ وہ ان کی کیا حد ہے یونین کی کس حد تک وہ جا سکتے ہیں کس حد تک وہ ان کے اختیارات ہیں قانون سازی بازابطہ یہ ایوان قانون سازی کے لیے بنے ہیں چاہے قومی اسمبلی میں ہے یا پروینشل پہ قانون سازی ہو اس میں ان کی لیمٹس مقرر کی جائیں کہ یہ لیمٹس ہیں اس سے آگے بیجانڈ آپ نہ جائیں اور قراردادوں کا حشر کیا ہوتا ہے یہ جتنی ہماری پارلیمنٹ پارلیمنٹی زندگی ہے ہم نے دیکھا ہے یہاں سے ہم نے قراردادیں بنا بنا کے اور پتہ نہیں کس حساب سے ہم بھیجتے ہیں مرکز میں ہم نے بلیو پاسپورٹ کے لیے قرارداد پورے پانچ سال تھے دوہزار تیرہ سے میں قیدی کی حیثیت سے ضمیر کا قیدی تھا دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک پتہ نہیں کتنی قراردادیں ہم نے بھیجی وہ ردی کی ٹوکری میں چلی گئی چودری نصار صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے تو یہ قرارداد بھی چلی جائے گی اس میں قرارداد کے جانے سے ہم کہتے ہیں کہ ہم دوستوں کو کہتے ہیں میرا قابل دوست ہے سنہ ایڈکیٹڈ بھی ہے پڑھتا ہے رات کو سٹڈی کرتا ہے اور نالج رکھتا ہے میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اس پہ ورکنگ کریں قانون سازی جس میں ہمارے میں یہ نہیں کہتا ہوں میرے یا اس کے بچوں کا ہمارے بچے ہیں اس بلوچستان کے بچے چاہے وہ ایک دیہات سے ہے چاہے وہ ایک شہر سے ہے اس کا تحافظ ہو اس کو اختیارات ملیں اس کی لیمٹس ہو ہم مل بیٹھ کے قانون سازی اسی اسمبلی سے ہم بسملا کرتے ہیں پھر اگر ہمیں کوٹ میں جانا پڑا یا کسی بھی فورم پہ ہمیں جانا پڑا ہم میری پارٹی یہ ٹریجی بینچز میں سب کی طرف سے جیسے ہمارے ساتھی نے کہہ دیا یہ بیٹھیں اسکرس خان صاحبی این پی کے اسی طریقے سے آپ اپنی پارٹی کو کر رہے ہیں لامالہ آپ بھی امیت کریں گے اور باقی ہماری پی ٹی آئی تو آج ادھر میٹنگ میں مصروف ہے ہماری باب پارٹی ہم سب آپ کی امیت کر رہے ہیں لیکن بسم اللہ یہ کریں کہ قانون سازی سے ابتدا کریں اس میں ہم قانون بنا کے اس اسمبلی سے موزے زیوان سے پاس کر کے ہم آگے بیج کے ہم ابتدا کریں گے ہم قوٹ کو فیس کریں گے کہ یہ لیمٹس ہم نے مقرر کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے یہ یہ راستے کھول دیا تاکہ وہ اپنے حقوق کی بات کر سکیں سنگل ڈیجٹس میں آپ کو آئین نے اجازت دی ہوئی ہے سپریم قوٹ کی ریسیجن آئے یا کسی بھی اپر قوٹ کی آئے وہ آئین کو آئین کو بائی پاس نہیں کر سکتی ہے جو آئین اس کو اجازت دیتا ہے اس کے اندر تو سنگل ڈیجٹس میں آٹھ نو ساتھ تو یہ جو اس کی آرٹیکلز ہیں وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں بنیادی حقوق کا آزادی رائے کا تنظیم سازی کا وہ دیر ہے تو اس کے لیے ہم قانون سازی کر کے ہم آگے بڑھیں ہم اس صوبے سے بسم اللہ کرتے ہیں یونٹ سازی ان کو ہم اللہ کریں گے ابھی ہم نے ایڈیوکیشن پر ٹیچرز پر اسینشل سرویس لگا دی ہے تو ہم مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم یہ ٹیچر میرے گھر سے بھی ہے ان کے گھر سے بھی ہے کہ ہم اس کو پامد سلاسل کریں یا اس کی نوکری کو ختم کریں یا اس کو ہم جیل بیجیں یا ان کو سزائیں دیں ہم نے ان کی لیمٹس مقرر کر دی اس لیول پر جائے اب وہ اٹھ کے کہے بھرتیوں میں میرا کوٹا دو کاغذوں میں میرا کوٹا دو بال پین میں میرا کوٹا دو یہ اس کی بیاندہ لیمٹس ہے تو میری میں اپنی پارٹی کی طرف سے مکمل حمایت کرتا ہوں اس قرارداد کی شکریہ شکریہ